ہاں ہاں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے تو ان کی قوم میں جو لوگ سردار تھے جو دکبر کرتے تھے وہ کہنے لگے کہ شوئیب یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ انہوں نے کہا خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے بزر میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور ہمیں شایان نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں ہاں اللہ ہمارا پروردیگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں ہمارے پروردیگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے اے پروردیگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو اگر تم نے شویب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اندے پڑے رہ گئے یہ لوگ جنہوں نے شویب کی تقزیب کی تھی ایسے برباد ہوئے تھے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے غرص جنہوں نے شویب کو جھٹ لیا وہ خسارے میں پڑ گئے پھر شویب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو میں نے تم کو اپنے پروردیگار کے پیغام پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی تھی تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو جو ایمان نہ لائے تھے دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ آجزی اور زاری کریں پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا یہاں تک کہ وہ مال و اولاد میں زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اسی طرح کا رنج و راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے اور اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے مگر انہوں نے تو تقصیب کی سو ان کے عمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقعہ ہو اور وہ بے خبر سو رہے ہوں اور کیا اہل شہر اس سے نہ ڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ نازل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں کیا یہ لوگ اللہ کے داؤں کا ڈر نہیں رکھتے سن لو کہ اللہ کے داؤں سے وہی لوگ نہ ڈر ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں کیا ان لوگوں کو جو اہل زمین کے مر جانے کے بعد زمین کے مالک ہوتے ہیں یہ عمر موجبہ ہدایت نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مسیبر ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ کچھ سن ہی نہ سکیں یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سناتے ہیں اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہوں اسے مان لیں اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں میں اہد کا پاس نہیں دیکھا اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو بدکار ہی دیکھا پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فیرون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا اور موسیٰ نے کہا کہ اے فیرون میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں مجھ پر واجب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دیجئے فیرون نے کہا اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ موسیٰ نے اپنی لاتھی زمین پر ڈال دی تو وہ اسی وقت ایک بڑا ازدہہ بن گئی اور اپنا ہاتھ گرے بان سے نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید برراک یعنی روشن ہو گیا تو قوم فیرون میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا ماہر جادوگر ہے اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے بھلا تمہاری کیا صلاح ہے انہوں نے فیرون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو موقوف رکھئے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجئے کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور جادوگر فیرون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں سیلہ تو عطا کیجئے گا فیرون نے کہا ہاں ضرور اور اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے جب فریقین روز مقررہ پر جمع ہوئے تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ یا تو تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں موسیٰ نے فرمایا تم ہی ڈالو یعنی نظر بندی کر دی اور لاتھیوں اور رسیوں کے سامپ بنا بنا کر انہیں ڈرا ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا اور اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاتھی ڈال دو تب وہ فوراں سامپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سامپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی آخر حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ لوگ کرتے تھے باطل ہو گیا چنانچہ اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور ظلیل ہو کر رہ گئے اور یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم سب جہانوں کے پروردگار پر ایمان لائے یعنی موسیٰ اور حارون کے پروردگار پر اور فیرون نے کہا پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت ہوں تم اس پر ایمان لے آئے بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو سو ان قریب اس کا نتیجہ معلوم کر لوگے میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹ دوں گا پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور اس کے سیوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے اے پروردگار ہم پر صبر و استقامت کے دھانے کھول دے اور ہمیں فرما برداروں کی حالت میں وفاد دیجیو اے اللہ ہم سب پر بھی صبر کے دھانے کھول دے اور ہم کو بھی فرما برداروں کی موت عطا کیجیو آمین اور قوم فیرون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجئے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں اس نے کہا کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے اور بلا شبہ ہم ان پر غالب ہیں موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو زمین تو اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے اور انجام تو پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہوتا ہے وہ بولے کہ ہمارے آنے سے پہلے بھی ہم کو عذیتیں پہنچتی رہیں اور تمہارے آنے کے بعد بھی موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو اور ہم نے فرعونیوں کو خوشک سالیوں اور میووں کے نقصان میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں سو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں اور اگر سختی پہنچتی تو اسے موسیٰ اور اس کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے دیکھو ان کی بدشگونی اللہ کے ہاں مقدر ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی بھی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں تو ہم نے ان پر توفان اور ٹڈیاں اور جویں اور میانڈک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجیں مگر وہ تقبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی گنے گھار اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لئے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دوگے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے پھر جب ہم ایک مدد کے لئے جس تک ان کو پہنچنا تھا ان سے عذاب دور کر دیتے تو وہ فوراں عہد کو توڑ ڈالتے تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کہ ان کو سمندر میں ڈبو دیا اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے پروائی کرتے تھے اور جو لوگ کمزور بنائے جاتے رہے ان کو ہم نے زمین شام کے مشرق اور مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا اور فیرعون اور قوم فیرعون جو محل بناتے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا